قرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ قربانی جانور کو زباہ کرنے کا طریقہ کیا اور اس کی دعا کیا ہے تو دعا سے متعلق پہلی بات قربانی کا جانور جب زباہ کرنے لگے تو زباہ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں اِنِّي وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّتِ عِبَرَاهِ مَا حَنِیفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ پڑھ کر بسم اللہ واللہ اکبر جانور کو زباہ کر دینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے تو جانور کو زباہ کرنے سے پہلے یہ جو دعائیں کہی گئی ہیں ان میں سے صرف بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ پڑھنا ہی ضروری ہے لازم ہے باقی دعائیں ہیں نا یہ شرط کنڈیشن ضروری نہیں ہے یہ اسی طرح سے جس کی طرف سے زباہ کرتے ہیں ان کا نام لینا یا میں جتی دعائیں بولا ہوں یہ سب پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے بسم اللہ واللہ اکبر بولنا ضروری ہے باقی سب چیزیں دل میں نیت اور ارادہ کر لیے تو بھی کافی ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ یہ پڑھنا اچھا ہے نام لینا اچھا ہے اس دعا کا ترجمہ کیا اِنِّي وَجَّهَتُ وَجِهِيَا لِلَّذِي میں اپنا چہرہ اپنا رخ کیا اس ذات کی طرف فترہ سماواتی والارضہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا على ملت ابراہیمہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں جو حضرت ابراہیم رہی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بالکل سیدھا ہے حنیفا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننے والا شریک کرنے والا ایسا نہیں ہوں اِنَّ صَلَاتِ بے شک میری نمازیں وَنُسُقِ مَیْرِ قُرْبَانِ وَمَحْيَا اور میرا جینا وَمَا مَاتِ اور میرا مرنا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس پالنہار کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے لا شریک الہو اس کا کوئی شریک نہیں وَبِدَالِكَ عُمِرْتُ اسی کا مجھے سارے مسلمانوں کے جیسا مجھے بھی اسی کا حکم دیا گیا وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں یہ دعا دعا کا معنی ہے اگر دعا پڑھنا کسی کو نہ آئے تو اس معنی کا ذہن میں استحضار کر کے ذہن میں معنی کو لا کر بھی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زباہ کر دیتے ہیں تو کافی ہے زباہ کرنے کے بعد ایک دعا ہے اللہم تقبل منی یا اللہ تو قبول کر لے میری جانب سے اس قربانی کو کما تقبلتا جیسا تو قبول کیا تھا من حبیبکا محمد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے و خلیلی کا ابراہیما اور تیرے اپنے دوست خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کی قربانیاں جیسے تو قبول کیا ویسی تو میری بھی قربانی قبول کر لے یا اللہ بلکے یہ دعا اللہم تقبل منی کما تقبلتا من حبیبکا محمد و خلیلی کا ابراہیما آریہم السلام یہ دعا ہے خربانی زباہ کرنے کے بعد یہ جانور کو زباہ کرنے کے بعد یہاں پر بھی وہی بات پڑھنا ضروری تو نہیں ہے پڑھ لیے تو اچھا ہے اگر دعا پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم اس کا معنی جو میں آپ کو بتایا اس معنی کو تو بستہزار کر لے اور یہاں پر اگر زباہ کرنے والا کسی اور کی طرف سے زباہ کر رہا ہے تو جس کی یہ قربانی ہے نا ان کا نام اگر لینا چاہتا ہے جانتا بھی ہے تو اس جگہ میں نام لے لے اللہم تقبل من خالد اللہم تقبل من ماجد جس کی قربانی ہے نا وہ نام لینا خود زباہ کرنے والے کچھ قربانی رہے تو چب وہ بلیں گے اللہم تقبل من نی میری طرف سے خبول کر لے اللہ بلکے اللہ صحیح معنی میں اس کو ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین